موسیقی کیپیٹل سپیشل میں عبدالسطار خان خوشحامدید کہتا ہے جو سترہ جولائی کو الیکشن ہوئے تھے ان الیکشن میں ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی جو پاکستان میں باقاعدہ اس کو پروب نہیں کیا جاتا اس کو فالو نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں پہ ایسا کلچر نہیں ہے ایسا ٹرینڈ نہیں ہے باہر کی دنیا میں بڑا ہوتا ہے کہ ایک الیکشن ہو جائیں تو پھر وہ مختلف انگل سے سالڈ قسم کے فیکٹ بیسٹ انگل سے وہ آتے ہیں لیکن پاکستان میں یہ رب آئی نہیں ہے پاکستان میں پہلے الیکشن سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کون جیتے گا کون آرے گا جو جتنا کہہ سکتا ہے وہ کہتا رہتا ہے چاہے اس کی بات فیکٹ بیسٹ ہے کہ نہیں ہے لیکن وہ کہتا رہتا ہے الیکشن کے بعد جی اس وجہ سے نہیں جی سکے اور جی اس وجہ سے ہار گئے پھر اس پہ چل جاتے ہیں پہلے وقتوں میں بہت کار آمد ہوتی ہیں اس کے طرح دیانی ہوتا ہے اب یہ ہے کہ بیس حلقوں میں سے جو جیتے ہیں پندرہ پی ڈی اے کے جیتے ہیں چار پی ایمل نواز کے جیتے ہیں اور ایک انڈی پینڈنٹ جیتا ہے اب یہ ہے کہ جو دو دارہ اٹھارہ کے الیکشن ہوئے تھے اس میں یہ جو لوگ جیتے تھے اس میں سے دس آزاد امیدوار تھے جو دس الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا تم گوستو تحریک انصاف کی حکومت بن رہی تھی اس کی انہوں نے ان کو جوائن کر لیا اس کے بعد جب تحریک عدم اعتماد ہوئی تو ان دس آزاد امیدواروں نے ایک مرتبہ پھر وفادائیاں بدلیں اور مسلم لیگ نے ان کی طرف چلے گئے اب اس میں ایک چیز ہے کہ وہ جو دس ہلکے تھے جو انڈی پینڈنٹ جو جیتا تھا بعد میں پی ٹی آئی میں چلا گیا تھا اس کے اپنے ووٹ پھر اس ہلکے میں سے مسلم لیگ نون کا امیدوار الیکشن لڑا تھا اس کے ووٹ پھر اس ہلکے میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار الیکشن لڑا تھا اس کے ووٹ تو تین کے ووٹ کٹھے کر کے اور ایک دوسری طرف مخالف کون تھے پی ٹی آئی تھی اب اتنی بڑی تعداد میں ان کا ووٹ بینک جو ووٹ انہیں پڑھ چکے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی پیشنگ ہوئی کر رہا ہے جو ووٹ ان کو پڑھ چکے ہیں اس کے باوجود پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی کچھ ہلکے ایسے ہیں جس میں پی ٹی آئی کی لیڈ ہے جہاں وہ مارجن تھا دو ہزار کا پانچ ہزار کا چھ ہزار کا سات ہزار کا کے دوسرے دوسروں کے حق میں جا رہی تھی وہاں پی ٹی آئی بڑے رام سے جیتی ہے اور جہاں ایک ایک لاکھ ووٹ کا فرق تھا وہاں سے ہی پی ٹی آئی جیت گئی یعنی کہ ایک لاکھ ووٹ کا ایڈوانٹیج ایج وہ مخالف کو ہے مسلم لیگ نون کو ہے لیکن پی ٹی آئی وہاں سے جیت گئی اسی طرح سے دس وہ ہلکے جہاں پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی ایس کامیاب ہوئے تھے اور تحریک عدم اعتماد کے موقع پہ انہوں نے ٹیلٹ مارا ریبالڈ کر گئے لوٹے بن گئے ہمایتی بن گئے اپنی وفاداریاں چھوڑ دیں جماعت کے ساتھ اب وہ ہلکے لے لو وہ ہلکے اس سے اس حوالے سے پی ٹی آئی کے لیے تھا تھوڑا سا مشکل ہلکے بن گئے تھے کہ جو پی ٹی آئی کا جیتا ہوا تھا جس کو پی ٹی آئی کے ووٹ ملے ہوئے تھے وہ نون لیگ میں شامل ہو گیا تھا تو ٹیکنیکلی سپیکنگ ان دس ہلکوں میں پی ٹی آئی کا ووٹ کوئی نہیں تھا دوہزار اٹھانہ کے الیکشن کے نتائج کی بنیاد میں میں بات کرو پی ٹی آئی کا اپنا ووٹ جو بعد میں نون لیگ میں چلے گئے پھر مسلم لیگ نون کا جو امیدوار تھا اس کے ووٹ پھر پیپلز پارڈی کے ووٹ اب پھر تین ووٹ تین مختلف امیدواروں کے ووٹ وہ ایک جگہ پر اور پی ٹی آئی کا ووٹ ایک جگہ پر پی ٹی آئی کا ووٹ تو ان دس ہلکوں میں تھا یعنی ٹیکنیکلی سپیکنگ دوہزار اٹھانہ کا جو الیکشن ہوئے تھے جن کو ووٹ پی ٹی آئی کے نام پہ پڑا تھا وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے نون لیگ میں جاگو سیتے وہاں پہ بھی یہ چیز دیکھنے میں ملی کیونکہ وہ الیکشن سے پہلے جو انیلیسز ہوا کہ یہاں اس حلکے سے یہ امیدوار جیتا تھا پی ٹی آئی کا اور اتنے ووٹ لیے تھے نون لیگ کے اتنے بندے ووٹ لیے تھے اور پیپلز پارڈی کے اتنے ووٹ لیے تھے تینوں ووٹوں کو ملایا جا تو لاکھ لاکھ کا مارجن بنتا تھا دوسری طرف پی ٹی آئی خالی آت کھڑی تھی ووٹ تھا اور کتنا جماعت کا ووٹ تھا یہ ڈیبیڈیبل اشیو تھی لیکن اس میں حتمی طور پر بات نہیں کی جا سکتی یہ پچاس آر ووٹ پڑا تو پچاس آر میں پچیز آر کا انڈیڈ کا اور پچیز آر جماعت کا ہے یا پنتالیس آر جماعت کا ہے اور کانڈیڈ کا پانچ زار ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی لیکن یہ ایڈڈ ایڈوانٹیج مسلم لیگ ان کے کانڈیڈ کو تھا لیکن ان حالات میں پی ٹی آئی جیت گئی اب اگر کانسیچوینسی وائرز دیں تو پی پی سیون راول پرنڈیج جس کا پڑا شور مچا ہوا ہے کہ انہیں انچاس ووٹ کا فرق ہے اور سماعت بھی ہو رہی ہے درخواست بھی دے دی گئی ہے اب وہاں پر جو صورتہ البنی تھی دوہزار اٹھارہ میں کہ راجہ صغیر صاحب جو انڈیپینڈنٹ تھے اب وہ جب جیتے ہیں الیکشن وہ جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں چلے گئے پھر اس کے بعد عدم اعتماد ہوئی پھر دوسری در آگئے ان کے ووٹ انڈیپینڈنٹ کے ووٹ اور پیپلز پارڈی کے ووٹ یہ اگر ملائے جائیں تو پچانویں ہزار ووٹ بنتا ہے اور وہاں پی ٹی آئی کے بیالیس ہزار ووٹ تھے پچپن ہزار کا ووٹ تھا لیکن جیتے قصہ مسلم لیگ نون کے انہینچاس ووٹوں سے پچپن ہزار کی لیڈ تھی لیکن جیتے وہ انہینچاس ووٹوں سے پی پی اٹھرہ سی خوشاب سے وہاں سے بھی پی ایم ایل نواز کا جو تھا انڈیپینڈنٹ تھا وہ نون لیگ میں آگیا الیکشن میں اب پی ایم ایل نواز کا انڈیپینڈنٹ کا اور پیپلز پارڈی کا ووٹ ملائے جائے دو ہزار اٹھانہ میں جو پڑا تھا وہ ایک ایک لاکھ اٹھانہ ہزار تھا اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈ کو صرف آٹھ ہزار پانچ سو سترہ ووٹ پڑے تھے تو مسلم لیگ نون کا جو امیدوار تھا اسے ایج جو ملتا تھا فوقیہ جو ملتی تھی اس کے ووٹ تھے وہ ایک لاکھ دس ہزار ووٹ زیادہ تھے لیکن پی ٹی آئی وہاں پہ سات ہزار کے مارجن سے جیت گی ایک جگہ پہ ایک لاکھ ووٹ کو خلاف فرق پڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیکن پی ٹی آئی سات ہزار ووٹوں سے جیت گی پھر پی پی نوے بھکر کی طرف چلتے ہیں وہاں بھی انڈیپینڈنٹ جیتا تھا پی ٹی آئی میں گیا اس کے بعد مسلم لیگ نون میں آ گیا تو ان مسلم لیگ نون کا آج کے دور کا اور مسلم لیگ نون کا دوہزہ اٹھانہ کا اور پیپل پارٹی کا تینوں کینڈیٹ ملانے تو ایک لاکھ بارہ ہزار ووٹ بنتے تھے پی ٹی آئی کو ٹوٹل پی ٹی آئی کے امید بار کو بارہ ہزار ووٹ ملے تو ایک لاکھ کا فرق واضح طور پر مسلم لیگ نون کے کینڈیٹ کے حق میں جا رہا تھا لیکن پی ٹی آئی یہاں نوہ ہزار کے مارجن سے جیت گئی پی پی ستانوے فیصلہ پارٹی سے وہاں پر مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اور جو انڈیپینڈنٹ تھا ان کے نوہسی ہزار ووٹ بنتے تھے اور پی ٹی آئی کے سینتیس ہزار ووٹ تھے فرق اکتالیس ہزار ووٹوں کا تھا لیکن پی ٹی آئی بارہ ہزار کے ووٹوں سے جیت گئی اس طرح جھنگ ایک سو پچیس وہاں پر انڈیپینڈنٹ کے پچاس ہزار ووٹ تھے پی ٹی آئی کے اٹھتیس ہزار ووٹ تھے تو بارہ ہزار ووٹوں کا فرق تھا لیکن پی ٹی آئی وہاں تیس ہزار ووٹوں کے مارجن سے جیت گئی یعنی کہ اس کے خلاف بارہ ہزار کا ایج جا رہا ہے بٹ وہ الیکشن ڈڑھتی ہے تو تیس ہزار کے مارجن سے جیت جاتی ہے اس طرح پی پی ایک سو ستائیس جھنگ ہے جہاں انڈیپینڈنٹ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے ووٹ ملائے ہیں بتیس ہزار بنتے ہیں پی ٹی آئی کے چھبیس ہزار ہیں دس ہزار کا فرق ہے لیکن پی ٹی آئی تیس ہزار کے مارجن سے جیت جاتی ہے جیساں پی پی ایک سو چیلیس ہے شیخو پورا ہے وہ پی ٹی آئی کا امیدوار وہ مسلم لیگ نون میں آیا تھا پھر مسلم لیگ نون کا جو امیدوار تھا پیپل پارٹی کا ان تینوں کے ووٹ ملائے جائیں ترہ سٹھ ہزار ووٹوں کی بنتی ہے لیگ اور پی ٹی آئی زیرو پہ تھی کیونکہ پی ٹی آئی کا اپنا نمائندہ اپنا ایم پی اے کامیاب ایم پی اے وہ منون میں چلا گیا تو وہ ہلکہ تو اس لحاظ سے خالی ہو گیا اگر دو ہزار اٹھارہ کا انتخابات کے نتیجے دیکھے جائیں تو وہ کوئی نہیں تھا لیکن پی ٹی آئی اس ہلکے سے بھی سترہ ہزار ووٹوں کے مارجن سے جی جاتی ہے پھر پی پی ایک سو اٹھاون لاہور ہے نون لیگ میں چلا گیا اب نون لیگ کا ووٹ پی پل پارٹی کا ووٹ اس ہرے ملانے تو اٹھانوے ہزار ووٹ بنتا ہے جو کہ دوسری طرف پی ٹی آئی کا ایک بھی ووٹ نہیں ہے اب اٹھانوے ہزار کی ایج ہے لیکن وہاں سے پی ٹی آئی کا امیدوار چھے ہزار ووٹوں کے مارجن سے جی جاتا ہے اسنا پی پی ایک سو سٹھ سٹھت ہے لاہور جہاں مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈٹ تھا اسے اکاسی ہزار یعنی جو پی پل پارٹی کے ووٹ ہیں جو مسلم لیگ نون کے اپنے ووٹ تھے اور جو پی ٹی آئی کے جو جیتے تھے ان کے ووٹ ملا آگئے اکاسی دار ووٹ تھا لیکن پی ٹی آئی اس ہلکے سے بھی چودہ ہزار کی مارجن سے جی جاتی ہے اب وہ ہوتا ہے کہ پی پی ایک سو اٹھ سٹھ یہ بھی لاہور کا حلقہ تھا اب یہاں سے کھوکر صاحب الیکشن رہے تھے پہلے پی ٹی آئی کے تھے وہاں سے کامیاب ہوئے تھے بعد میں نون لیگ میں چلے گئے اور نون کی طرف سے لڑا اچھا یہاں ایک عجیب سی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے کہ کھوکر صاحب پی ٹی آئی سے جیتے تھے لیکن بعد میں نون لیگ میں چلے گئے تھے گیارہ آزار ووٹوں کی لیڈ سے کھوکر صاحب جیت جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے لیکن یہی کھوکر صاحب دوہزار اٹھارہ میں اپنے مخالف کانڈیڈیٹ وہ بھی مسلم لیگ کا تھا اس سے صرف ایک ہزار ووٹوں کے مارجن سے جیتے تھے لیکن اس مرتبہ وہ گیارہ ہزار ووٹوں کے مارجن سے جیتے تھے یہ ایک بلکل پورے بیس حلقوں میں ایک بلکل ڈیفرنٹ ڈیویلمنٹ سامنے نظر آتی ہے اب جلتے ہیں ایک اور حلقہ ہے وہ بھی لاہور کا ایک سو ستر اب اس میں جو مسلم لیگ نون کا تھا اس کو پچاس ہزار پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ نہیں تھا لیکن پی ٹی آئی کا امیدوار اس حلقے سے نو ہزار کی لیڈ سے جیت گیا یعنی کہ پچاس ہزار کا ایج ہے نون لیگ کے کینڈیڈ کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈ کا کوئی ووٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کا کینڈیڈ نو ہزار ووٹوں سے جیت جاتا پی پی دو سو دو سائی وار اس میں بھی پی ٹی آئی کا امیدوار جیتا تھا جو بعد میں اس نون لیگ میں چلا گیا تھا تو نون لیگ کے امیدوار کو ایک لاکھ چھہزار جس میں پیپل پارٹی کا وارڈ نون کا وارڈ اور اس پی ٹی آئی کا امیدوار کا وارڈ اور پی ٹی آئی کا وارڈ ٹیکنیکل سپیکنگ زیرو پہ اس کے باوجود پی ٹی آئی کا امیدوار اس حلقے سے دو ہزار وارڈوں کے مارجن سے جیت جاتا ہے دوہزار سترہ ملتان وہ اس لیے دوہزار سترہ ملتان کے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک وقت میں لڑا تھا ہار گئے تھے اس وقت بھی اس حلقے کی بڑا نام ہوا تھا کہ شاہ محمود قریشی اتنا تغڑا کینڈرڈ ہار گیا اور ایک آزاد امیدوار سے ہار گیا اس مرتبہ بھی یہ تھا کہ زین قریشی جو شاہ محمود قریشی کے سابدہ ہیں وہ لڑ رہے تھے اس ویسے دوہزار سترہ پہ ایک خاص اس کی اہمیت تھی اب دوہزار سترہ کے جو ملتان کے ہیں اس میں جو مسلم لیگ نون کا تھا اسے اکتیس ہزار بوٹوں کا ایج تھا پی ٹی آئی کا جو بوڑ تھا جو شاہ محمود قریشی نے لیا تھا دوہزار اٹھارہ میں وہ بھی اکتیس ہزار تھا اب اکتیس ہزار تیس ہزار کا مارجن رکھنے کے باوجود نون لیگ یہاں سے ہار گئی اور پی ٹی آئی جیت گئی اور پی ٹی آئی جیتی چھ ہزار بوٹوں کی لیڈ سے پھر پی پی دو سو چوبیس ہے لودرہ میں وہاں بھی مسلم لیگ نون کو اسی طرح سے ایک لاکھ تیرہ ہزار بوٹ تھے جو ایج ملا ہوا تھا لیکن یہاں سے بھی پی ٹی آئی کا جو امیدوار تھا چونہ ہزار بوٹوں کی لیڈ سے جیت گیا پھر پی پی دو سو اٹھارہ لودرہ وہاں بھی مسلم لیگ نون کو اسی طرح سے پچاس ہزار بوٹوں کا ایج حاصل تھا لیکن جو یہاں سے کون جیتے یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک سید رفیود دین تھے اب سید رفیود دین کو معذرت کے ساتھ نون لیگ نے ٹکڑ نہیں دیا تھا وہ آزاد کھڑے ہو گئے تھے آزاد کھڑے ہوئے آٹھ ہزار کے مارجن سے جیت گئے یہاں میں مسلم لیگ نون کا امیدوار تیسر نمبر پر آیا جیتے رفیود دین صاحب رنر اپ رہے پی ٹی آئی کے اور آٹھ ہزار کے مارجن کے ساتھ اب یہ بھی ایک قسم کا نون لیگ کے لیے ایک جھڑکہ تھا یہ بھی اپنی طرح کی ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے بیس ہلکوں کی کہ ایک ہلکہ جہاں سے کوئی انڈیپینڈنٹ جیتا ہے تو وہ کون انڈیپینڈنٹ تھا جیتا ہے جو دو اٹھارہ میں نون لیگ کے ٹکڑ پر الیکشن رہا تھا اس کو ٹکڑ نہیں دیا گیا انہوں نے کہا میں کھڑا جاتا ہوں پھر کھڑا ہو کر ٹکڑا کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی مات دے گیا اور مسلم لیگ نون کو بھی مات دے گیا پھر پی پی دوست سنتیز بہاول نگر اب یہاں پر چھپن ہزار بوٹ تھے مسلم لیگ نون کے اور پی ٹی آئی کے سنتالیس ہزار تھے لیکن مسلم لیگ نون یہاں سے چھتیس ہزار بوٹوں کے فرق سے جیتی اب فرق اتنا نہیں تھا دو ہزار اٹھارہ میں لیکن دو ہزار بائیس کا جو زمنی انتخابات ہیں مسلم لیگ نون کا کہنیڈرہ تھا چھتیس ہزار بوٹوں کے فرق سے وہ جیتا ہے فیدہ حسین صاحب جیتے تھے اب ان کے دو سو بہتر مظفر گھڑا آتا ہے یہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھیں دو ہزار اٹھ میں زہرہ بطول اب زہرہ بطول جب جیتی تھیں تو زہرہ بطول کو ایک مارجن تھا وہ چالیس ہزار بوٹوں کا مارجن تھا لیکن دو ہزار بائیس کے جو زمنی انتخابات ہوئے زہرہ بطول کو شکست ہوئی اور وہ نو ہزار بوٹوں کے مارجن سے وہ ہار گئے اب اس حلقے میں یہ تھا کہ زہرہ بطول کے جو میاں تھے سید حرون حرون نہیں حرون نہیں تھے سید شاہد سلطان اب وہ جیتے تھے اور انہوں نے اپنے اوپر والی سیٹ رکھی اور پھر بیگم صاحبہ کو نیچلی والی سیٹ سے ایم پی کے سیٹ سے لڑوایا تھا وہ جیت گئی تھی اور پی ٹی اے کے ٹکٹ پہ جیتی تھی سلطان خاندان جو ہے یہ ہارتا نہیں ہے لیکن یہ ہار گیا بھابی بھی ہار گئیں دیور بھی ہار گیا اور پی ٹی اے کے جتوئی صاحب جیت گئے اسی طرح سے دو سو تہتر مظفر گھڑ وہاں بھی پی ٹی اے گئے اور مسلم لیگ نون کو پچاس آر کی لیڈ آسل تھی لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون یہاں سے جیتی تھی اور چھے آر کے مارجن سے جیتی تھی بہرحالی یہ پڑی پتہ نہیں کس نہ مشکل سے یہ اپنی سیٹوں نے بچائی دوہزار بیاسی لیہ سے جو مسلم لیگ نون کا تھا امیدوار سے چھے سٹھ آر بوٹوں کی برتری تھی دوہزار اٹھانہ کے انتخابات کے حوالے سے لیکن پی ٹی اے یہاں سے سترہ آر بوٹوں کے مارجن سے جیت گئی پھر آخری جو حلقہ تھا دو سو اٹھاسی جی جی خان وہاں سے جو عزاد امیدوار تھے وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر اسلیکشن لڑے تھے تو ان کے انتالیس ہزار بوٹ تھے اور پی ٹی اے کے تیس ہزار بوٹ تھے نو ہزار بوٹوں کا فرق تھا جیت کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو یہ ایج آسل تھا یہ برتری آسل تھی لیکن پی ٹی اے کا امیدوار اس حلقے سے بھی تیس ہزار بوٹوں کے مارجن سے جیت گیا تو یہ وہ کہانی ہے کہ دیکھا جائے کہ دو ہزار اٹھارہ میں کس امیدوار کو کس جماعت کا امیدوار تھا اس کو کتنے ووٹ پڑے تھے اور دو ہزار بائیس کے زمنی انتخابات میں اسی امیدوار کو کتنے ووٹ پڑے تھے تو ایسے لگتا جیسے یہ دو انتخابات کا دو ہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن اور دو ہزار بائیس کے زمنی انتخابات ایسے لگتا ہے ایک لحاظ سے کہ شاید کافی لمبا چوڑا فرق پڑا اور بہت عرصے بعد الیکشن ہو رہے ہیں جب کافی عرصے بعد الیکشن ہو تو ووٹوں میں فرق بڑھ جاتا ہے لیکن یہ کو فرق یہ کوئی جو گیپ ہے دوزار اٹھانہ کے بعد دوزار تہیس کو ہونے تھے یہ تو دوزار بائیس کو ہو رہے تھے تو اتنا جو گیپ آیا اور بڑا جیب و قریب گر طریقے سے گیپ آیا کہ ایک کینڈیڈیٹ کو اس کا ووڈ بینک ہے ہی نہیں وہاں پر یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ پی ٹی اے کا کتنا ووڈ بینک باؤں سے نگلتا ہے اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کا جو امیدوار تھا اسے ایک ایک لاکھ ووٹوں کا ایج اس لیے آصل تھا کہ دوزار اٹھارہ میں مسلم لیگ نون کا ووڈ اور جو مسلم لیگ نون کی طرف جوائن کیا تھا اس کا ووڈ اور پیپل پارڈی کا ووڈ کے تینوں کے ووڈ ملائے جائے تو ایک ایک لاکھ ووڈوں کا فرق تھا لیکن پی ٹی اے کے کینڈیڈیڈ نے دوزار بائیس کے زمنی اندخابات یہ ایک لاکھ کی جو لیڈ تھی سے بھی ختم کی اور جیت بھی گیا اور کچھ ایسے ہلکیں ہیں جہاں پر جو لیڈ کا مارجن جو مارجن ہے وہ اتنا ہے جو یقین کرنے کو یقین تو کرنے پڑتا ہے لیکن یقین کرتے ہوئے تھوڑا سا بندہ گھبرایا ہوتا ہے اتنا مارجن یعنی کہ ووڈ بینک بڑھنا اور یہ بات کہ دس لاکھ پانچ ہزار ووڈ پڑھا پی ٹی اے کو ان بیس ہلکوں میں سے مسلم لیگ نون کو آٹھ لاکھ پچیس ہزار ووڈ پڑھا ہے یعنی کہ ایک لاکھ پچھتر ہزار ووڈوں کا فرق ہے مسلم لیگ نون کے مجموعی طور پر بیس ہلکوں میں اور پی ٹی اے ہی گئے لیکن اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے کتنے ووڈ لیے تھے تو مجموعی طور پر پی ٹی اے ہی نے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں چھے لاکھ ترانمی ہزار ووڈ لیے تھے اور مسلم لیگ نون نے پانچ لاکھ تیران ہزار ووڈ لیے تھے دونوں جماعتوں کو دیکھو اپنی اپنی جگہ پہ دونوں جماعتوں نے زمن انتخابات میں دو ہزار اٹھانہ کے نسبت زیادہ ووڈ لیا دھائی دھائی دو دو تین تین لاکھ زیادہ ووڈ لیا اور زیادہ ووٹر ہوئے زیادہ لوگوں نے ووڈ ڈالا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے زمن انتخابات نہیں ہے جنرل الیکشن تھا ہارنے والا بھی ووڈ لے کے جا رہا ہے ہارنے والی جو پارٹی ہے اس کو بھی زیادہ ووڈ پڑھیں دو ہزار اٹھانہ کی نسبت جیتنے والی پارٹی کو بھی دو ہزار اٹھانہ کی نسبت زیادہ ووڈ پڑھیں اس کے ساتھ ہی عبدالس ستارخان صاحب کو اجازت دیجئے خدا حافظ